موسیقی ہماری خودامن یسو کی انجیل مگت اسمتی کے مطابق اس کا ساتھ ماں باپ ساتھ سے بارہ آیا تک اس وقت یسو نے اپنی شگرتوں سے کہا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا ڈھونڈو تو تم پاؤ گے کھٹ کھٹ آؤ تو تمہاری واسطے کھولا جائے گا کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے اور جو کوئی ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے اور جو کوئی کھٹ کھٹ آتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا یا تم میں سے کون شخص ہے اگر اس کا بیٹا اسے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانکھ دے بس جبکہ تم جو برے ہو اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینی جانتے ہو تو کتنا زیادہ تمہارا باپ جو آسمان پر ہے انہیں جو سے مانگتے ہیں اچھی چیزیں نہ دے گا بس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو کیونکہ تورات اور صحائفِ انبیاء کا خلاصہ یہی ہے پاک الام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا من کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو قبولیت کا دن انسانی زندگی کے حساب کا دن ہے جس کا خوف اور در انسان پر تاری رہتا ہے مگر ایماندار شخص خدا پر بھروسہ رکھنے والا خدا کے احکام کو ماننے والا اور راست زندگی گزارنے والا ہرگز اس دن سے نہیں کر براتا روزوں کے ایام قبولیت کا درست دیتے ہیں کیونکہ خدا من ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر میں نے خدا کے نام پر کسی کو اکلاس پانی پلایا کسی ننگے کو کپڑا دیا ہے کسی بیمار کی اتماع داری کی ہے تو قبولیت کے دن میں بھی قبول کیا جاؤں گا کیونکہ جو کسی ضرورت من کی ضرورت کو پورا کرتا اور اسے قبول کرتا ہے وہ قبولیت کے دن بھی قبول کیا جائے گا یہاں ہر روز کتنے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر رد کیا جاتا ہے پیچھے دکھیلہ جاتا ہے ٹھکرائے جاتا ہے اگر ایسا نہ ہو تو معاشرے میں قبولیت کی فضاء پیدا ہوگی اور ایک قریمان معاشرہ تشکیل پائے گا اے خدا مجھے رد کیے ہوئے اور ٹھکرائے ہوئے لوگوں کو قبول کرنے کی روح عطا کر تاکہ میں اپنے آپ کو تیرے مقبول نظر کر سکھوں ہمیں ویسا ہی کرنے کی توفیق عطا کر آمین ام دوستی کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا موسیقی موسیقی